اسلام علیکم دوستو واشنٹن سے میں ہوں ساکیب الاسلام آج دن ہے پچیس مارچ اور شام کے چھے بجے ہیں اور میں اس وقت واشنٹن ڈی سی میں موجود ہوں اور یہاں پر بہت سے دوستوں نے مجھے ووٹس ایپ پر میسیجز کیے اور اس کے علاوہ جو ٹوٹر پر میسیج جائے میرا نمبر جو ہے ووٹس ایپ کا وہ ٹوٹر پر موجود ہے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ مجھے ڈائریکٹ میسیج کر سکتے ہیں کہ یہاں صورتحال کیا ہے اس بارے میں بہت سے لوگوں نے مجھ سے پو کنچا ہے تو اس وقت جیسا کہ دنیا بھر میں اس بیماری سے کرونا وائرس سے کوویڈ نائنٹین سے مقابلہ جاری ہے عالم انسانیت کا تو اس وقت یہاں امریکہ میں پورے ملک میں تو لاکڈاؤن نہیں کیا گیا جیسا کہ بہت سے ممالک نے کر لیا ہے جیسے انڈیا اور پاکستان اور اس طرح کے دیگر بڑے ممالک جہاں پر یہ تیزی سے پھیلنے کا خطرہ ہے وہاں پر تو لاکڈاؤن کیایا چکا ہے لیکن امریکہ میں پھل حال کیونکہ پچاس ریاستے ہیں اور رقبہ بہ ہے اور آبادی بہت زیادہ ہے اس کمپیر ٹو پاکستان لیکن انڈیا کے مقابلے میں تو بہت کام ہے لیکن پھر بھی یہاں پر ہر سٹیٹ کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے تو گورنڈرز جو ہیں وہ مختلف ریاستوں میں انہوں نے اپنے اپنے فیصلے لیے ہیں تو نیو یوک میں تو اس وقت لاکڈاؤن کو سختی سے انفورس کیا جا رہا ہے لیکن یہاں واشنٹن ڈی سی ورجینیا اور وائلینڈ جو کہ تین ریاستیں ایک ساتھ موجود ہیں واشنٹن ڈ نیکوشٹ کی گئی ہے تو زیادہ تر لوگ اس کا جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں گھروں میں رہ کر اور وہ حکومت کی اور جو ادارے ہیں ان کی باتیں سن رہے ہیں ورلڈ ہیلس آرگنیزیشن کی بات سن رہے ہیں سینٹر فر ڈیزیز کنٹرول کی بات سن رہے ہیں جو کہ وقتن فوقتن اس کے علاوہ جو ڈیزارسٹر مینجمنٹ کی یہاں پر ادارے ہیں ان سب کی باتیں سن رہے ہیں اور وہ بہت کم گھروں سے نکل رہے ہیں تو ہم بھی دس دن سے گھروں پر محسور ہیں صرف ض جاتے ہیں اور اگر آپ کے لئے کوئی ریپورٹ کوریج کرنی ہو تو اس کے لئے ہم لوگ باہر نکلتے ہیں اور فوراں گھر واپس آتے ہیں اپنے آپ کو سپری کرتے ہیں ڈس انٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ چیزیں ہر وقت اپنے ساتھ سینٹائزر رکھتے ہیں تو اگر دنیا بھر کی بات کرنے تو اس وقت ریل ٹائم میں جو آداد و شمار ہیں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں چار لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد کیسز آ چکے ہیں بیس ہزار سے زائد ڈیٹس ہو چکی ہیں یعنی کہ امواد ہو چکی ہیں لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایک لاکھ تیرہ ہزار سے زائد لوگ اس بیماری کو ہونے کے باوجود ریکور کر چکے ہیں یعنی کہ صحتیاب ہو چکے ہیں اور اگر امریکہ کے ڈیٹے کی بات کرے تو امریکہ کے اندر چونسٹھ ہزار ساتھ سو سے زائد کیسز اب تک آ چکے ہیں اور نو سو دس سے زائد ڈیٹس ہو چکی ہیں امواد ہو چکی ہیں لیکن تین سو تیرانمی افراد تین سو نوے سے زائد افراد اس سے ریکور بھی کر چکے ہیں اور سب سے زیادہ ہارڈ ہٹ جو اس کرونا وائرس سے امریکی ریاست ہوئی ہے وہ ہے نیو یورک جہاں پر تیس ہزار سے زائد کیسز آئے ہیں اور اب تک دو سو پچاسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں اس وائرس سے اس کے بعد جو نیو یورک سے متصل ریاست ہے نیو جرزی وہاں پر چار ہزار سے زائد کیسز ہیں جو کہ دوسر نمبر پہ پورے امریکہ میں اور وہاں پر جو امواد ہیں وہ باسٹھ ریکورڈ کی گئی ہیں اب تک تو اس کے علاوہ پھر جو تیسر نمبر پہ ریاست آتے ہیں کیلیفورنیا آبادی کے لحاظ سے کافی بڑی ریاست ہے امریکہ کی اور وہاں پر بھی تقریباً اٹھائیس سو کیسز آ چکے ہیں اب تک اور چونسٹھ امواد وہاں پر ہوئی ہیں تو واشنٹن کی سٹیٹ امواد کے لحاظ سے جو ہے وہ امریکہ میں دوسرے نمبر پہ ہے نیو یورک کے بعد واشنٹن سٹیٹ جو واشنٹن سٹیٹی نہیں ہے واشنٹن سٹیٹی جو ہے وہ امریکہ کا دل حکومت ہے واشنٹن سٹیٹ جو ہے وہ کینیڈا کی سہرت کے ساتھ جہاں سے تقریباً کئی ہزار میل کے فاصلے پر واقع ہے اور اس سٹیٹ کا جو بڑا شہر ہے وہ ہے سیٹل اور واشنٹن سٹیٹ کے اندر پوری ایک سو تیس امواد ہو چکی ہیں اور دو ہزار چار سو سے زائد کیسز وہاں پر سامنے آئے ہیں کرونا وائرس سے تو یہ اگر یہ کہنا ہے کہ دودھ راز کے علاقوں میں یہ نہیں پھیل رہا تو پھیل رہا ہے تو آپ سے سب سے التجاہ یہی ہے کہ گھروں میں رہیں اپنی حفاظت کریں اپنے گھروانوں کی حفاظت کریں اپنے پیاروں کی حفاظت کریں اور اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو تو شای سٹرانگ ہے آپ جوان ہے اگر لیکن آپ وہ وائرس اپنے گھر والوں کو دے سکتے آپ کی گھر بڑے ماں باپ ہیں آپ کے بہن بھئی ہیں بچے ہیں وہ آپ ان کو انفیکٹ کر سکتے ہیں جن کو کوئی بیماری ہے اور وہ اس اس سے ان کو شدید خطرات لاک ہو سکتے ہیں تو اس وقت جو پوری دنیا میں جو صحت کے ماہرین جو پوری دنیا میں جو حکومتیں ہیں اور ادارے ہیں اور جو بھی جسے بھی آپ سنیں ان سب کا صرف ایک بات ان کی ہے کہ اس وائرس کو شکست دینے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا صرف گھر میں رہنا ہے اور اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے اور اپنے ہاتھ باقائدگی سے دھونے ہیں اور اپنے جو ہے اپنی ایکٹیوٹیز کو منیمم کرنا ہے اور باہر نہیں نکلنا ہے تو یہ چیزیں کافی آہ سٹیٹس کے اندر آہ کافی ملکوں کے اندر سختی سے انفورس کی جاری ہیں اور یہاں امریکہ میں بھی یہ صورتحال ہے لیکن اس وقت باہر آہ دکانے کھلی ہیں لوگ جا سکتے ہیں اگر انہیں ضرورت ہے کھانے پینے کی اشیاء کے لیے دکانے ک ہے مائیڈیکل سٹورز یا فارمیسز ہیں وہ خلی ہوئی ہیں اور وہاں سے آپ کو ہر وقت جو ہے چیزیں مل رہی ہیں مارسک ہینس ہینس سینٹائزر اور اس کے علاوہ جو پیپر تاولز ہیں جن کی شدید قلدت ہو گئی شروع میں اب ان کو واپس دوبارہ سے آہ آہ جو ہے آہ 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 آوے میں کیا جا رہا ہے لوگوں کے لیے مسلسل جو ہے آہ کوشش کی جاری ہے کہ ان کی کمی نہ ہونے پائے تو آہ اس وقت یہاں پر چیزیں دستیاب ہیں یہ اور لوگوں کو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی ایبرجنسی کی صورتحال میں آپ باہر نکلیں اور زیادہ تر گھروں کے اندر ہی رہے اگر بات کریں ریاست ورجینیا کی جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں جو کہ واشنڈن ڈیسے کی بلکل ساتھ ہے یہاں پر اس وقت تین سو اکانوے کیسز آ چکے ہیں اور چھے اموات نو اموات ہو چکی ہیں اب تک لیکن یہاں پر جو سٹیٹ ہے اس نے اف کورس سکول کالجز سے بند کر دی ہیں اور ریس اف دی ایر یعنی کے اب جب نیکس سنیسٹر شروع ہوگا اس وقت جو کہ سپٹمبر میں شروع ہوتا ہے اس وقت تک تمام سکولز کو بند کر دیا گیا ہے تو اس طرح کی جو انتہائی اہم اکتمات ہیں وہ حکومتیں کر رہی ہیں تو آپ جو عام لوگ ہیں وہ سب سے بہتر چیز یہ کر سکتے ہے کہ گھروں میں رہیں باہر نہ نکلیں اور اپنا خیال رکھے اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر اف کورس آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ گھر میں رہ کر کام کر سکے وہاں پہ بھی آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی ایسے لوگ جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے جن کے پاس دیگر آہ ذرائع موجود ہیں کام کرنے کے وہ گھر سے کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جو باہر نکل کر کام کرتے ہیں جو مزدور مزدور طبقہ ہے یا وہ لوگ جو ہر روز کا کام باہر نکل کر دیکھتے ہیں کہ ان کو کچھ کام مل جائے تو وہ اس کام کرنے کے بعد اپنے گھر میں آہ روزی روٹی لے کر آتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل حالات ہیں اور حکومتیں جو ہیں آہ اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہیں پاکستان کی حکومت اعلان کیا ہے کہ سب کو جو بزدور طبقہ ہے خاص طور پر اس کو آہ وہ ریلیف دے گا اور ان کے آہ بلز میں ان کو ہلپ کی جائے گی جو ریجورٹی بلز ہیں اس کے علاوہ انہیں آہ خوراک کے لیے آہ ظاہری سے بات ہے مالی امداد ان کی کی جائے گی امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں دو ہزار تقریباً دو ہزار ارب ڈالر کا ایک پاکج جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے کانگرس کی طرف سے یعنی کہ ٹو ٹریلین ڈالر آل موسٹ آہ ون پوائنٹ ایٹ آہ اور اس میں جو افکورس جو تمام لوگ ہیں امریکی شہری ہیں ان کو بارہ سو ڈالر کی رقم دی جائے گی اور آج یہ اعلان کیا گیا ہے کہ چھے اپریل تک یہ رقم ہر اس شہری کو ملے گی جو امریکہ میں ہے ٹیکس پی کرتا ہے اور امریکی شہری ہے تو اس کو یہ رقم دی جائے گی تاکہ وہ جو اس کے کام کا حرج ہوا ہے اس کو پورا کر سکے اس کے علاوہ جو ضروریات زندگی ہیں ان کا اپنا جو خیال رکھ سکے اور جو جو ان کو مسائل ترپیش آ رہے ہیں اس کے لیے تو بارہ سو ڈالر ایک اچھی خاصی رقم ہے یہاں پر امریکہ میں اور اس سے آپ ایک مہینے کا راشن اور اس کے علاوہ بلکہ زیادہ دو مہینے کا راشن بغیرہ اور سب کچھ خرید سکتے ہیں اور ایک اچھی ایک عام جو نومل فیملی ہے چار سے پانچ افراد کی وہ اس میں بہترین طریقے سے گزارا کر سکتی ہے تو حالات کچھ جگہوں پر بہتر ہو رہے ہیں کہیں پہ کیسز کم ہو رہے ہیں کہیں پہ زیادہ ہو رہے ہیں اٹلی اور سپین اور فرانس کی صورتحال جو ہے وہ قدر بہتر ہے چائنہ میں جو ہے کیسز نیجی جا رہے ہیں لیکن افکورس ابھی بھی اس حد تک اس پر کابن نہیں پایا جا سکا بلکہ 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 بھی اتنا کابن نہیں پایا جا سکا جتنا کہ پایا جانا چاہیے تھا چین سے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر جو کیسز بڑھنے کی تعداد ہے وہ مسلسل کم ہو رہی ہے اٹلی میں البرتہ یہ چیز اوپر جا رہی ہے اور حالات زیادہ خراب ہیں تو اس وقت تمام حکومتیں تمام ادارے اور دنیا بھر میں جو جو اپنے طریقے کچھ کر سکتا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ اس کے پھیلاو کو روکا جا سکے اور اس کا پھیلاو روکنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ لوگ گھروں پہ رہیں اپنا خیال رکھیں اور ایکٹیویٹی کم سے کم کریں یہ ایک واحد ہتھیار ہے اس وقت کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین کے خلاف بنین اور انسان کا جو پوری انسانیت ہے ان کا صرف یہ ہتھیار ہے کہ آپ اس کو شکست دے سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کر تو امید ہے کہ آنے والے وقت میں حالات بہتر ہوں گے اور حکومتیں تو تیار ہو رہی ہیں اس کے لیے لیکن عام لوگوں کو بھی تیار رہنا ہوگا اور اپنے آپ کو جو ہے ریڈی رکھنا ہوگا کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمیں مضبوط رہنا ہے اور اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھنا ہے اور بالکل آتھورٹیز کی اداروں کی باتیں سننی ہیں کہ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کے بھیتری کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں تو پاکستان کی آپ پوری دنیا میں ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں اگر ہم ترقی آفتہ ملکوں میں جو ہے وسائل ہیں تو ہم ذرا بہتر پوزیشن میں اس کو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن ترقی پذیر ممالک میں بھی حالات جو ہیں وہ کنٹرول کیے جا سکتے ہیں اگر عوام یعنی کہ آپ لوگ ساتھ دے میں ساتھ دوں اپنے علاقے کے جو ہمارے آتھورٹیز ہیں ان کا ان کی بات سنوں اگر وہ کہتے ہیں گھر سے نہیں نکلنا تو میں گھر سے نہ نکلوں اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو آپ نہ کریں تو یہ ایک واحد چیز ہے جس سے ہم اس وائرس پر اس بابا پر اس آفت پر اور اس ایک جو ہے افتاد پر قابل پاسکتے ہیں اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں حالات بہتر ہوں گے ہم سب دعا کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دوا یہ ہے کہ آپ گھروں میں رہیں باہر نہ نکلیں یہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا میں اس چیز کو کر رہا ہوں پچھلے دس دن سے کر رہا ہوں اور آپ بھی کر سکتے ہیں چیز کو کر سکتے ہیں